اب دیکھیں کہ پارے کا جو ٹاپک تھا نفس کی حقیقت اور نفس کی ملامتیں تو اس پورے صورت کے اندر آتے ہمیں اور جو نفسِ لَوَامَا حصم میں تقویٰ بھرا ہوا ہے ان دونوں کا اشارہ تیس میں پارے میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا آسان لفظوں میں کہتی ہوں کہ ہمارے اس نفس کے اندر ہی گناہ کی رغبت بھی ہے نفسِ امارہ کی وجہ سے اور اسی نفس کے اندر تقویٰ نیکی کا بھی جذبہ ہے نفسِ لَوَامَا کی وجہ سے ہم تھوڑا سے نفسِ امارہ کو دیکھیں گے پھر نفسِ لَوَامَا اور تینوں کو ہم تھوڑا سے کھول کے دیکھیں گے جو نفسِ امارہ ہے نا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ظلم اور جہالت اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے جب اپنے بارے میں ہم ایسی باتیں سنتے اور پڑھتے ہیں انسان کا جو نفسِ امارہ ہے نا اس کو ظلم پہ مائل کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اندر دو قسم کی صفات ہیں ایک ہے شیطانی صفات اور دوسری ہے ملکی صفات ملکی فرشتوں والی انجلز والی شیطانی صفات جو انسان کے اندر ہے نا وہ پھر پانچ بلکہ پانچ سے بھی زیادہ آٹھ ہیں فسق سہر جس کو جادو کہتے ہیں اسیان نافرمانی میں آگے پڑھنا اغوا یعنی اللہ کے راستوں سے گمراہ کرنا ابتداء اس کو بیدت کہتے ہیں الحاد دین سے بیدین ہو جانا اور حقد کینے کو کہتے ہیں اگر ہمارے اندر یہ صفات بھڑ جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم شیطان کی صفات کو اپنے اندر لا چکے اسی طرح کچھ صفات جو فرشتوں کو زیب دیتی ہیں لیکن انسان ان کو کوپی کر کے اپنے اندر لانے لگتا ہے وہ کیا ہیں نمبر ایک تکبر یعنی اب اس کو ان فرشتوں پہ نہ لیجئے یعنی اس کو آپ آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ صفات جو انسان کو زیب نہیں دیتی اس کی اوقات سے بڑیوی چیزیں ہیں تکبر غرور عطو اطاعت نہ کرنا قسوہ دل کی سختی سخت نراز ہونا یہ صفات جب بڑھتی ہیں نا تو انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے جو نہیں سمجھ آرہا چھوڑ دیں ایک لفظ بھی سمجھ آرہا ہے تو لکھ لیں کہ نفس امارہ کا حدف کیا ہے کہ بندہ خود بھی ظالم بنے دوسروں پہ بھی ظلم کرے یہ مرغوب غزہ ہے ہمارے نفس امارہ کی چلیے دوسری فیورٹ ڈش بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے اس نفس کو بڑی پیاری لگتی ہے اس کو تو سب فوراں سمجھ جائیں گے یہ ہے جہالت ہمارا نفس جاہل رہنا چاہتا ہے جیسے بچہ سکول نہیں جانا چاہتا نا یہ ہمارا نفس بھی جاہل رہنا چاہتا ہے اس کے اندر پھر دو قسم کی صفات ہیں ایک چپائیوں والی کیٹلز والی بہیمہ بولتا ہے ان کو سورہ مائدہ کے بالکل شروع میں آتا ہے بہائیں میں اس کی جمعت ہے یعنی چپائیوں والی کچھ صفات ہیں ہمارے اندر اور کچھ درندوں والی ہیں ان کو سبو ہی کہتے ہیں یہ بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے کون کون سی صفات انسان کے اندر آ جائیں تو وہ جاہل بن جاتا ہے نمبر ایک تکاسر الحاکم التکاسر یہ کیسے حاصل ہوتا ہے تین چیزوں سے نمبر ایک مجاہدہ سخت محنت سے یقین قوت ایرادی عظم توقل صبر احتساب صبات یعنی فارمنس اور حمت ان چیزوں سے آپ کو مجاہدہ پھر اطاب یعنی خود کو کوئی سزا دینا پھر اس کے بعد قسط عدل و انصاف یعنی اپنی زندگی کے اندر اس طرح عدل کو لگانا کہ پھر نقصان ہو یا نفع انسان عدل کو نہ چھوڑے پھر تیسری ایک چیز ہے مراقبہ آپ نے تو اس کو پتہ نہیں کس نام سے سنا ہے لیکن مراقبہ کیا ہوتا ہے صدق امانت اہت حیاء بیداری اعتبار عبرت لینا حیتہ احتیاط کرنا اور حضر مجھے پتہ آپ ایک بھی نہیں لکھ سکیں گے نہ لکھیں بس سوچ لیں کہ انسان کی مشین کتنی کمپلیکس اندر سے اور ہم سو رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں شیطان کو یہ سارے راستے پتہ ہیں اس لئے تقوی کے ہر دروازے پہ آکے بیٹھ ہوتا ہے ہر وہ راستہ جو ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے اس کے بعد پھر شیطان ہمیں ادھر جانے نہیں دیتا ہے جس کا تقوی بڑھے گا اس کے اندر یہ چار تین چیزیں بڑھیں گی پھر اس کے مقابلے میں تیسرا نفس پیدا ہوتا ہے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے پھر تین قسم کے عمل کی ضرورت ہوتی ہے دل کے عمل آزا کے کچھ عمل اور کچھ زبان کے یہ بڑے آسان ہے دل کے عمل کیا ہیں کہ توحید ایک اللہ کو اپنے دل میں بٹھا لیں پھر اطاعت کا جذبہ میں تیری مانوں گی پھر تدبر کریں کائنات پہ قرآن کی آیتوں پہ افلا یا تدبرون القرآن پھر تعمل غور و فکر کریں پھر تفکر پھر اللہ کا خوف پھر رجع یرجونہ کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں امید کے لیے پھر اخلاص اور استقامت یہ ساری چیزیں جب دل میں آتی ہیں تو دل نفس مطمئنہ والا دل بن جاتا ہے ٹھنڈی ہوایں چلتی ہیں دلوں میں پھر آزا کی کچھ کیفیات آزا کی عمل کیا ہیں طہارت نماز روزہ حج زکاة پاک دامنی اور انفاق یہ وہی نیکی ہیں جو معروف ہم ہر وقت سنتے ہیں اور پھر زبان کے کچھ عمال کی ضرورت ہے ذکر دعا استعانت یا کنابد یا کنابد و یا کناستائین والا لفظ ہے اللہ سے مدد مانگنا شکر حمد انزار بشارت اور آخر میں پھر واس اور دعوت جتنا سمجھ آگے بس یہ سمجھ لیں کہ ہمارا زندگی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان اس کو سمجھے بیٹھے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم بس دنیا میں ایک خاپ پی کے چلے جائیں گے پتہ وہاں جا کے لگتا ہے ان باتوں پہ اگر ہم غور کر سکے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر سوال ہمیں انہی میں مل جائے گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کلمہ تیبہ پہ جمعے یہ کلمہ خبیصہ پہ بندہ کب آتا ہے جب نفس امارہ غالب آ جاتا ہے انسان اللہ کے ساتھ ایک بند اللہ پہ کیسے رہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جمدہ کب ہے جب نفس اللہ وامہ غالب ہے نبیوں کے دل کون سے ہوتے تھے نفس مطمئنہ آج بھی بن سکتے ہیں بس بیلنس ٹھیک کر لیں زندگی کا جو دین ہے وہ دین ہے جو دنیا ہے وہ دنیا ہے سچ اور جھوٹ کو کر لیں تو مجھے تیسے لگتا ہے کہ ہم اس شخص کی طرح گاڑی چلانے والے ہیں جس کو خود بھی نہیں بڑھتا کہ گاڑی چل دو گئی اب رکے گی کہاں یہ نفس کے تقاضے دبانے ہی اصل جہاد ہے اسی کو جہاد بھی نفس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی طرح یہ کام کرنے والا بنائے سبحانہ ربکا ربی لست یمی یسیفون و سلامون علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین ربنا تکبل منا انکا انتا السمیل علیم و تب لئینا انکا انتا تواب رحیم و صل اللہ تعالی خیری خلقی و صحابہ اجمائین برحمتکا یارحم الرحمن آمین موسیقی موسیقی موسیقی